میرے پیروں میں کچھ تکلیف ہونے کے بعد بھی میں ممبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے آپ سے گفتگل کر رہا ہوں ہماری محفلوں میں ہماری بز میں اگر کوئی ایک علی کا بیٹا موجود ہو تو ہم اس محفل کو مقبولیت کی محفل کہتے ہیں ایک علی کا بیٹا ہو چمن زہرہ کا ایک پھول اگر بز میں مہکے تو ہم اس بزم کو مقبولیت کی بزم کہتے ہیں کیونکہ نسبت کے لیے گوہ سے آزم کا بیٹا بیٹا ہوتا ہے یہ ہماری خوشبقتی ہے کہ ممبر شریف پہ ایک نہیں درجنوں کی تعداد میں علی کی اولاد بیٹھے ہیں میں کیسے کرسی پہ بیٹھ کے گفتگو کرتا یہ تو ہماری خوشبقتی ہے کہ مجھ جیسے فقیر کی پشت پناہی یہ سعداد کر رہے ہیں سامین میں بھی درجنوں سے زیادہ تعداد میں علی کی اولاد علی کے لادلے بیٹھے ہوئے ہیں میری ماں نے جب بودھ میں مجھے رکھا تو میری والدہ نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ بیٹے دنیا اور آخرت میں اگر مقدر کو سوارنا ہے تو ہمیشہ علی کے بیٹوں کا وفادار رہنا جو علی کے گھر والوں کے عزت کرتے ہیں اللہ ان کے عزت میں چار چاند لگا دیتا ہے بنی شریف ہے بھرکھرا شریف ہے یہاں بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ممبر شریف پہ جتنے بھی کثیر تعداد مغلمہ بیٹھے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک ایک فرد اپنے آپ میں جلسہ ہے کیا بات ہے حضرت کمر جمالی صاحب یہ کوئی معمولی اور چھوٹے موٹے شاعر نہیں ہے مدوبنی سے لے کر کے بیہار تک جن کی شاعری پہ مجمع جھوم جائے اسے کمر جمالی دیتے ہیں جھارکھنڈ سے بیہار تک جس کے مترنو آواز کی رسی سے لوگ کھیچے چلے آتے ہیں اسے حضرت سید محمد رضا کہتے ہیں جن کی سیادت سے پورا جھارکھنڈ فیض حاصل کر رہا ہے اسے حضرت علامہ سید احمد رضا کہتے ہیں ممبر شریف پہ بے شمار لوگ ہیں مدہ رسول حضرت سید مسیح اللہ صاحب بے شمار لوگ ہیں میں کن کا کن کا نام لوں کن کن کو چھوڑ دوں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے یہاں لبکشائی کرنا اپنے آپ پہ بہت بڑی بات ہے کسی علاقے میں ایک عالم پیدا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی عالم ہیں حضرت حسن بھائی اس علاقے کو اللہ نے یہ خصوصیت بخشی ہے کہ یہ صرف سیدوں کی بستی نہیں ہے یہاں اتنے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے جن کے وجود سے نجدیت کے ایوان میں زلزلہ تاری ہو جاتا ہے الحمدللہ ہے رب اللہ میں ان علماء کو جانتا ہوں مناظری کی محفل میں میں ان کے ساتھ گیا ہوں ان بزرگوں نے مجھے قدم پکڑ کے چلانا سکھایا ہے جن میں سے ایک نام حضرت اللہمہ الشاہ سید آفتاف صاحب قبلہ علیہ رحمہ ہوا کرتا تھا اس مرد قلندر کی کارکردگی دیکھنی ہے کام دیکھنا ہے تو آپ اسی بیہار کے زلہ کیمون میں چلے جائیے زلہ کیمون کا جو مکھیالہ بھبوہ ہے جس زمین سے میں آتا ہوں اس شہر میں کبھی بھی جلوس محمدی نہیں نکلتا تھا اتنے بڑے شہر اور اتنے بڑے زلے کے اندر اگر کسی نے جلوس کی پہلی بنیاد رکھی اس مرد قلندر کو جو آپ کی زمین کا لادلہ ہے جسے دنیا حضرت اللہمہ سید آفتاف صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے نام سے جانتا تھا نارے تکبیر نارے رسالت خاندان مصطفیٰ اس سرزمین کی بڑی خدمتیں ہیں بڑی کرامتیں ہیں بڑی محنتیں ہیں اور ہم سب کے خوشبختی ہے کہ آج کی اس نورانی محفل میں دو ایسی شخصیتیں آئیں ہیں جن کے خاندان کا سلسلہ ڈائریکٹ گوھس آزم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے ایک حضور سیدی سرکار ابو الحسن میاں اور دوسرے اس عظیم باپ کا عظیم بیٹا جسے دنیا صوفی ملت کہتی ہے ان کے لادلے تشریف لائے ہیں آج یقیناً یہ زمین زمین نہیں جنت کی خوشنما کیاری بڑھ گئی ہے بنی شریف میں میں بیٹھا ہوں بنی شریف کے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں بہت کچھ تمہید کے لیے نہیں کہنا ہے بہت کچھ حضرت حسن فیزی نے کہہ دیا میں اگر چاہوں تو میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں کچھ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اس وقت ان کی صحت بہت اچھی ہو رہی ہے ہے نا وزن ان کا بہت بڑھتا جا رہا ہے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ چند ہفتوں پہلے ہم لوگ جب بنارس ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ حضرت سامنے جو ہے نا وہ ویٹ کرنے والی مشین ہے آپ اس پہ اپنا ویٹ چیک کرا لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ میں بہت زیادہ کشٹرول نہیں ہے آپ بالکل فٹ فور ہیں میں نے کہا ہی اس مشین کی صفت یہ ہے کہ اس میں دو روپے کا سکہ ڈالیے تو پھر یہ آپ کو آپ کا اصلی ویٹ بتاتی ہے چینج ہمارے پاس نہیں ہے حسن بھائی نے مجھے دو روپے دیئے ہم نے مشین میں ڈالا ہم اس پہ سوار ہوئے تھوڑی دیر کے بعد ایک پرچی نکلی جس پہ لکھا تھا سوینٹی ٹو کے زی انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہتر کیجی ہے دراصل صحت کا خیال رکھئے کھانے پینے پہ کنٹرول رکھئے تاکہ صحت ٹھیک تھاک رہے میں نے کہا میں آپ کے مشورے کو سر ماتھوں پہ رکھتا ہوں ایک مرتبہ آپ بھی ترائی مار لیجئے انہوں نے کہا ہمارے پاس چینج نہیں ہے ہم نے کہا دو روپیا ہم سے لے لیجئے ہوئے مشین نے کام کرنا بند کر دیا میں نے کہا حسن بھائی کیا ہوا بولے مشین کام نہیں کر رہی میں نے کہا نیچے تشریف لائیے حسن بھائی جب نیچے آئے اس میں سے ایک پرچی نکلی جس پہ لکھا تھا کرپیا ایک بار نہیں اکیلے باری باری چڑھی ایک بار میں کئی سارے لوگ نہیں باری باری چڑھی ماشاءاللہ بڑی عظیم شخصیت ہے اور حسن بھائی جس جلسے میں رہتے ہیں پھر کیا کہنا ہے وہ جلسہ جلسہ نہیں وہ تو ماشاءاللہ جنت کے خوشنمہ کیاری رکھاتی ہے سارے سننی مسکر آ رہے ہیں سارے لوگ عقیدت سے بیٹے ہوئے ہیں ہم کیوں نہ مسکر آئیں ہم اس لیے مسکر آتے ہیں کہ ہمارے حصے میں بغداد کے دولہ غوث آزم آئے ہوئے ہیں میں ایک شیر پڑھتا ہوں بنی شریف میں یہی سے میں گفتگو کروں گا بہت تمہید کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں آپ سے بات کرنی ہے مجھے میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور بنی شریف میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کتنے لوگ حضور کی بارگاہ سے جڑتے ہیں کسے کسے بتائیں ہم کہاں کہاں رسول ہیں جہاں جہاں پھکاریے وہاں وہاں رسول ہیں میں ممبر شریف کے علماء کی بارگاہ میں دست بستہ ارض کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کی محبتیں تھوڑی مل جائیں آپ کی دعائیں اگر مجھے مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جس بارگاہ میں نوکری کر رہا ہوں میرا نوکری کرنا کامیاب ہو جائے گا آپ کی دعائیں ایسے کام ہے کرتی ہیں ہمارے لیے جس طریقے سے مریض کو بیلٹینیٹر پر آکسیزن کام کرتا ہے ہم اپنی علماء کی توجہ چاہیں گے ان کی دعائیں چاہیں گے ایک شیر اور پڑھتا ہوں اس خوبصورت جلسے کے حوالے سے عظمت قرآن کے حوالے سے ایک شیر پڑھتا ہوں رحمت و نور کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے رحمت و نور کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے جشن سرکار میں جنت ہی اتر آئی ہے جب بھی قرآن کو کھولا ہے تلاوت کے لیے مجھ کو سرکار کی صورت ہی نظر آئی ہے جب بھی قرآن کو کھولا ہے تلاوت کے لیے مجھ کو سرکار کی صورت ہی نظر آئی ہے پنی شریف والوں ممبر شریف پہ کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں میں نے جس قرآن کے حوالے سے قرآن کی آیت میں نے جو تلاوت کی ہے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی اندر شک و صبح کی کوئی گنجائش نہیں ہے Prohibited in the Muslim یہ وہ کتاب ہے جو پوری نسل انسانیت کی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے I went to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے آپ کو پتا ہے نا یہی وہ کتاب ہے جس پہ سب سے زیادہ حملے ہو رہے ہیں ہندوستان سے لے کے جرمنی تک جرمنی سے لے کے ملیشیا تک ملیشیا سے لے کے ہالینڈ تک ہالینڈ سے لے کے ترکستان تک ترکستان سے لے کر کے امریکہ تک یہ لوگ اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ خرابی ہے قرآن میں یہ خرابی ہے قرآن میں یہ خرابی ہے قرآن کی یہ آیتیں غلط ہیں کیا پتا چلا آپ کو اگر واقعی قرآن کے اندر غلطی ہوتی قرآن کے اندر خامی ہوتی قرآن کے اندر کمی ہوتی قرآن دنیا کی اچھی کتاب نہ ہوتی تو یہ کتاب اتنی تیجی سے نہ پھیلتی صحیح وقت چودہ سو سال کے اندر اس لومے زمین پہ سب سے زیادہ جس کتاب کی تعلیمات سے انسانیت نے فیض حاصل کیا ہے وہ کتاب کونسی کتاب ہے کیا وہ رگوید ہے کیا وہ عجر وید ہے کیا وہ اثر وید ہے کیا وہ شام وید ہے کیا وہ انگیلی کی زی کی شیکی ہے کیا وہ بغوت گیتا ہے کیا وہ بغوت پران ہے کیا وہ رام آیر ہے کیا وہ گیتا ہے کیا وہ رام چلی تربانس ہے اللہ کے عزت کی قسم میں نہیں کہتا ہے پروفیسر مورے کہتا ہے پوری دنیای انسانیت آج بھی جس کتاب کو پر کر کے سب سے زیادہ ایمان لاتی ہے وہ دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں اسی اللہ کی کتاب قرآن پا کہا جاتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت قرآن نعرے تکبیر نعرے رسالت دنیا کا سب سے بڑا پروفیسر کہتا ہے آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اگر جس کتاب کو پڑھ کر کے اپنے سینے کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا رہے ہیں اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے ہمارا مجمع قرآن کے نام پر بول سکتا ہے سبان اللہ بولنے سے آپ کے مرتبے میں کمی نہیں آتی ہے بولنے سے آپ کے عشق کا اظہار ہوتا ہے بے شک عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے اگر آپ کے دل میں حضور کا عشق ہے تو آپ کو بولنا چاہیے آپ کو پتا ہے آپ یہاں حضور کو پکارتے ہیں آپ کی موجودگی کا چرچہ گمبدی خضرہ میں ہوتا ہے لاؤ تو دنیا میں کوئی ایسا نظام لاؤ تو دنیا میں کوئی ایسا نظریہ لاؤ تو دنیا کا کوئی اتنا مضبوط عقیدہ کہ ماننے والا ہند کی سرزمین پر پکارتا ہو اور اس کی مدد گمبدی خضرہ سے کی جاتی ہو عربہ یہ مرتبہ اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو محمد کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے اس لیے حضور کی بات آیا کرے تو بخالت نہ کیا کرو حضور کے نام پہ دل کھول کے بولا کرو اور حضور کے نام کا وظیفہ کیا کرو کیسے وظیفہ کرو گے لبائے کیا رسول اللہ اگر اللہ نے آپ کو آواز دی اس آواز میں طاقت ہے تو دل سے بولئے لبائے کیا رسول اللہ اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے سلامت رکھے اگر تھوڑی سی آواز اور بلند ہو جائے قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے یہ آواز یہاں سے نکلے گی اور سرکار صوفیہ ملت کی آستانے سے ٹکرائے گی صوفیہ ملت کے دیوانوں یہ آواز پھر دھاوہ شریف سے نکلے گی ان کے توسل اللہ اس آواز کو اج میرے مولدہ تک پہنچا دے یہ آواز غریب نواز کے روزے سے ٹکرائے گی اور جب وہاں سے ٹکرائے گی تو پھر یہ آواز بغداد مولا میں عبدالقادر کے روزے سے ٹکرائے جائے تمہیں معلوم نہیں یہ آواز جب وہاں سے نکلے گی تو یہ کربلا میں حسنین کریمین کے روزے سے ٹکرائے گی اور وہاں جب مہر لگے گی تو یہ آواز نجبِ اشرب میں مولاِ کائنات کی بارگاہ سے ٹکرائے گی اور تمہاری یہ آواز جب علی کی بارگاہ سے نکلے گی تو مدینہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بہت جائے یہ کتنے کرم کی بات ہے ہم یہاں پکارتے ہیں وہ وہاں سنتے ہیں کون کہتا ہے دور رہتے ہیں کون کہتا ہے دور رہتے ہیں کون کہتا ہے دور رہتے ہیں او بدقیدو یہ تم نے کہاں سے نظریہ دے دیا کہ مصطفیٰ سنتے نہیں انہیں خبر نہیں وہ تمہارا کوئی ڈالڈا مار کا ڈبلیکیٹ نہ بھی ہوگا جو نہیں سنتا ہوگا پرائیلی کا کلندر تو کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دورو واہ زندہ بار میرا تو امام کہتا ہے کہ جس مصطفیٰ سے اللہ کا جلوان نہ چھپا اس مصطفیٰ سے اپنے امتی کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں واہ زندہ بار کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بھن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں کون کہتا ہے دور رہتے ہیں اب جو لاش والا شیر ہے نا اگر آپ کا عقیدہ ہوگا تو انشاءاللہ سبھی بولے گے کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بھن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں میرا دل ہے کہ یہ مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرا دل ہے کہ یہ مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے حضرت علامہ سید احمد رضا صاحب قبلہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ کی گفتگو ایک گھنٹے کے اندر میں سمٹ جانی ہے میں نے کہا انشاءاللہ میں پیتالیس منٹ میں اپنی گفتگو کو سمٹنے کی کوشش کروں گا طوفان نوح لانے سے ایک چشم فائدہ ایک عشق ہی کافی ہے گر کچھ اثر کرے بس ہمارا سننی ذرا قریب ہو جائے ہمیں موقع ملا ہے آج عظمت قرآن پر بات کرنے کے لیے وہ قرآن جس پر دنیا پھوک رہی ہے یہاں سے لے کے وہاں تک پھوک رہی ہے کوئی کہتا قرآن کی چھبیس آیتوں کو نکال دو کوئی کہتا قرآن کی پچیس آیتیں خراب ہیں کوئی باہر بیٹھ کر کے یہ کہتا قرآن کی تسایتوں میں خرابی ہے کوئی امریکہ سے پکار کے کہتا ہے اس کتاب کو بند کر دیا جائے پین کہ دیا جائے یہ کتاب مومن رائٹس کا حنن کرتی ہے یہ انسانیت کے حقوق کو پامال کرتی ہے اب ہمارا مسلمان یہ سوچتا ہے یہ تو کتاب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی باتنے آئی ہے دنیا کے لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں دنیا کے لوگ اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ بات کرنے والے چند لوگ ہیں یہ اس لیے باتیں کر رہے ہیں یہ ریسرچ کر چکے ہیں یہ تحقیق کر چکے ہیں یہ ریزرچ پہ پہنچ چکے ہیں یہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں اگر قرآن کے اندر خرابی نکال کر کے اور خرابی کے نام پہ اگر قرآن کو نہ رکا گیا قرآن کے ماننے والوں کو نہ رکا گیا قرآن کے فالورز کو نہ رکا گیا قرآن کا غلط روح اگر دنیا کے سامنے نہ پیس کیا گیا تو قرآن اتنی سنچی کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کمیونٹی کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم اگر کہیں قرآن پڑھ لے گا تو قرآن اتنی سنچی کتاب ہے کہ قرآن بعد میں بند ہوگا اس کی زبان پہ کلمہ پہلے جاری ہو جائے گا وَا نَعَرَئِ تَقْبِیر نَعَرَئِ رِسَالَ عظمتِ قرآن مسلکِ آلہ حضرت وَا زندہ بات اب یہ ہمارے مقدس علماء بیٹھے ہیں اگر تم کہو تو میں قرآن کا ایک اجاز پیش کر دوں اہا ارے پیش کروں تو ذرا ہمارا پورا سننی ہاتھ اٹھا گے کہتے سبحان اللہ ابھی حضرتِ لال محمد حسن فیضی صاحب قبلہ بہت خوبصورت خوبصورت شیر آپ کو سنا رہے تھے اور آپ سن کر کے اپنی زندگی کا ثبوت پیش کر رہے تھے لیکن میں بتاؤں حضرت یہ ہمارے شہر سے جڑا ہوا علاقہ ہے ہمارے زلے سے جڑا ہوا علاقہ ہے یہاں کے لوگ شریف شیر سنتے نہیں ہیں شیر پڑھنا بھی جانتے ہیں اگر آپ کو لقی نہیں میں ٹرائی مار کے دکھاتا ہوں سب سے عالی وہ اولا سب سے عالی وہ اولا سبحان اللہ دیکھئے ابھی تو چند لوگ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ہر سننی پڑھے گا اور یہ سقیدے کے ساتھ پڑھے گا سب سے عالی وہ اولا سب سے بالا وہ اولا احمد رضا نے یہ شیر نہیں لکھا ہے آلہ حضرت نے شیر کو لکھ کے کہہ دیا اس کو چلتے پھرتے پڑھا کرو اٹھتے پیٹھتے پڑھا کرو سوتے جاکتے پڑھا کرو ہر وقت پڑھا کرو لوگوں نے کہا اے میرے امام ہم کیوں پڑھے ہمارا نبی کہا اتنا پڑھو ہمارا نبی اتنا پڑھو ہمارا نبی اتنا پڑھو ہمارا نبی کہ جب قبر میں فرشتے پوچھے وہاں بھی کہنا ہمارا نبی وہاں بھی کہنا ہمارا نبی میدانِ محشر میں جب اللہ کے حضور جاؤ تو وہاں بھی کہنا ہمارا نبی ابے ہمارا نبی کہنا تمہارا کام ہے اور محمد کے صدقِ جنت عطا کرنا یہ رب کا عطا واہ واہ کیا کہنے زندہ ماجمہ بولے گا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا کے ذرا اس مجمع کو دیکھئے نا اس کی بیداری اس کی آواج اس کی زندگی بتا رہی ہے یہ جلسہ بنی شریف میں نہیں تصورات میں گمبدے کھزرہ کے قریب ہو رہا سب سے اعلیٰ وہ اولا سب سے بالا وہ اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ اور سنو میرے امام نے کتنی بڑی بات کہ ممبر شریف پہ علماء بیٹھے آلہ حضرت فرماتے قیامت میں میں انبیاء سے سوال کروں قیامت میں میں کہوں گا کیا نبی ہے تمہارا کیا نبی ہے تمہارا کیا نبی ہے تمہارا میرے امام کہتے جب ہم سوال کریں گے تو پوری قیامت کے میدان سے جواب آئے گا احمد رضا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ان کا تمہارا پھر میرے امام چھوم کے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا اب سنو دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو بات قرآن پہ ہو رہی ہے لوگ قرآن پہ پک پک کر رہے ہیں کوئی یہاں پک پک کر رہا ہے کوئی وہاں پک پک کر رہا ہے پتا ہے اس دور میں بھی پک پک کیا گیا تھا یوپی کا سنبھل کا علاقہ تھا جو مراد آباد اور رامپور کے قریب کا علاقہ ہے سنبھل کا علاقہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ خرابی ہے قرآن کے اندر یہ خرابی ہے قرآن سے اس آیت کو نکال دو قرآن سے یہ ترجمہ مٹا دو یہ بات جب سرکار مجاہد ملت کے کانوں تک پہنچی تھی تو اڑیسا کے اس شیر نے اڑیسا کے اس لال نے اڑیسا کے اس امیر نے امیر اڑیسا نے کہا اچھا میرے نبی کے نازل کردہ قرآن پہ بھوکا گیا ہے قرآن میں کمی نکالی گئی ہے مناظرین کی نیت سے سرکار مجاہد ملت اڑیسا سے نکلے ہیں پرائیدی شریف پہنچے ہیں آلہ حضرت کی چوکھٹ کو بوسا دیا ہے سنبھل پہنچ گئے ہیں اب جب سنبھل میں پہنچے ہیں تو اسٹیج لگا دیا گیا ہے لاکھوں کا مجمع ہے سب آئے ہوئے ہیں اس مجمع میں اس پار والے بھی ہیں اور اس پار والے بھی ہیں سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی کیونکہ دعویٰ ادھر والے نے کیا تھا دلیل ادھر والے کو دینا تھا ارے زندہ مال اس نے دعویٰ تو کر دیا اس نے یہ تو کہہ دیا کہ قرآن میں یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ کمی ہے ہماری کتابوں میں کوئی کمی نہیں ہے اب پہنچے ہیں مجاہد ملت اور دیکھو قرآن پہ ہر دور میں اعتراج ہوئے ہیں لیکن جواب دینے والے جواب کئی سے دیتے ہیں جب سنبھل مجاہد ملت پہنچے ہیں اسٹیج لگا دیا گیا ہے لاکھوں کا مجمع ہے ہر سمودائے ہر کمیونیٹی کے لوگ ہیں لوگ یہی سوچ رہے تھے کیا مناظرہ ہوگا کیا مباحلہ ہوگا کیا چائلنج ہوگا کیا گفتگو ہوگی اب مہاراج جی جب آگئے اور مہاراج آگئے تو مہاراج جی نے کہا ملہ جی پہلے آپ گفتگو کیجئے پہلے آپ بات کیجئے مجاہد ملت کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کوئی مناظرہ نہیں کوئی مباحلہ نہیں کوئی چائلنج نہیں بس بات ایک ہوگی انہوں نے کہا مہاراج جی آپ اپنے مذہب کی تمام کتابیں لائیے رگویت لائیے یجر وید لائیے اثر وید لائیے شام وید لائیے رام چری ترمانس لائیے اینگی لی کی زی کی شیگی لائیے بھاگبت کیتہ لائیے بھاگبت پران لائیے بھاوش پران لائیے بھوت پران لائیے لائیے اور تمام کتابوں کو لاکھی کٹھا کر دیجئے دنیا کی اور کمیونیٹی کی کتابیں مگا لی جائے بلکہ بائبل مگا لی جائے اتنا ہی نہیں بلکہ گروہ گووند صاحب بھی مگا لی جائے دنیا کے ہر دھرم کی کتاب مگا لی جائے اور ہمارے قرآن کو بھی لا دیا جائے مہاران جی نے کہا کیا ہوگا میں نے مانا کی پوری کتابیں آگئی حضور مجاہد ملت کہتے ہیں دنیا کے تمام مذہب کی کتابیں آگئی کہا ہاں آگئی کہا اب اسے لے کر کے چلو اور سنبھل کے ندی میں اسے ڈال دو دنیا کے سمندر میں اسے ڈال دو پوری دنیا کی کتابوں کو پوری دنیا کی مذہبی کتابوں کو سمندر کے حوالے کر دو مہاران جی نے کہا اگر سمندر کے حوالے کر دیں گے تو پھر یہ کتابیں دنیا میں محفوظ کیسے رہیں گی جب سمندر کے حوالے ہو جائیں گی تو رگویت بھی ختم یجر ویت بھی ختم اثر ویت بھی ختم شاملیت بھی ختم رامچری ترمانس بھی ختم اینگلی کی زی کی بھی ختم مجاہد ملت نے کہا تھا دنیا کی تمام دھاروی کسٹکوں میں اور ہمارے قرآن میں یہی فرق ہے تمہاری کتابیں اگر سیمت کے سمندر کے حوالے کر دی جائیں تو تمہاری کتابوں کا وجود ختم ہو جائے گا لیکن دنیا کے تمام قرآن کو اگر سمندر کے حوالے کر دو تو قرآن اپنے فتحہ زمہ قصرہ زبر زیر پیش کے ساتھ صحیح سلامت ہر حافظ قرآن کے سینے سے بار آ جائے گا اے نارے تکبیر پورا مجمع قرآن کی عظمت کے نام پر ہاتھ اٹھا لیں نارے تکبیر نارے رسالت عظمت قرآن فیضان قرآن جشر دستار بندی واہ اوہ صاحبوں آج بھی یو پی کے سنبھل کا یہ لاغب ہے آج بھی یو پی کے سنبھل میں یہ بات بہت بشہور ہے جب مجاہد ملت نے یہ بات کہی کہ قرآن آج بھی اپنے مد متصل مد منفصل مد لازم مد ممیم لازم آج بھی قرآن اپنے فتحہ اپنے زمہ اپنے کسرہ اپنے زبر اپنے زیر اپنے بیش یہاں تک کہ قرآن اپنے ایک ایک نقطے کے ساتھ وقف لازم کے ساتھ مد متصل کے ساتھ مد منفصل کے ساتھ مدد لازم کے ساتھ مدد میم لازم کے ساتھ قرآن کی جو قائدہ ہے جو وصول ہے اپنے وصول کے ساتھ قرآن مسلمان کے گھروں میں چمکے گا کیونکہ ہمارا قرآن کسی لائبریری کا محتاج نہیں ہے وہ مصطفیٰ کے امتیوں کے سینوں میں محفوظ ہے زندہ بات زندہ بات پورا مجمع جھوم کے جواب دے بولو قرآن مٹایا جا سکتا ہے ارے زور سے بولو قرآن مٹایا جا سکتا کسی کے کہنے سے کسی کے روکنے سے کسی کے ٹوکنے سے جب یہودیوں نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی تو اللہ نے زمین پہ صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دیا قرآن کی حفاظت کے لئے صلاح الدین آئے اس کے بعد جب منگولوں نے قرآن پر پا کیا تو اللہ نے کرم فرمایا صلاح الدین کے بعد اس زمین پر ارتگل گازی آئے عثمان گازی آئے اس کے بعد جب قرآن پہ چائلنج کیا گیا تو اس صدی کے اندر برائیلی میں امام احمد رضا آئے اور آج جب کسی پچھ دل نے بمبئی کے پریس کلب سے قرآن کی عظمت میں بھوکا تو احمد رضا کا غلام بمبئی سے مفتی سلوان ازہری آئے اور دنیا نے پکار کے کہا جب سنیوں کے پاس ایک سلمان ازہری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو بغداد کے گوثی آزم سے کون مقابلہ کر سکتا ہے زندہ بار وح قرآن کل بھی زندہ تھا قرآن آج بھی زندہ ہے قرآن صبح قیامت تک زندہ رہے گا بے شک وح اگر یقین نہیں تو میں شیر پڑھتا ہوں میرا مجمع کہے گا اور میرا مجمع بتائے گا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا یار اس سے زیادہ آواز تو میں جب چاہوں جب میں جنکپور کے مہراج سے نکل والا میں جب چاہوں میں آیودھیا کے بابا سے نکل والا آپ سے زیادہ ہو تو میں جب چاہوں ان سے سبحان اللہ کہلو اگر یقین نہیں تو سنو میں جب جنکپور تقریر کرنے کے لئے گیا میں نے دیکھا کہ کمیٹی کے لوگوں نے کم سے کم پان سو لوگوں کو بٹھایا جن کا ٹاور ادھر ہے اور سو سے زیادہ لوگ کرسی پہ ادھر بیٹھے دے جن کا ٹاور ادھر تھا میں نے دل میں کہا مبارک قادری اپنے کے درمیان تُنہیں نبی کی بات بہت کری آج تو اچھا موقع ہے آج ان کے سامنے بتا دے جو باتیں تم چھپ چھپ کے کرتے ہو آج ہم بھرے مجمع میں کرنے والے ہیں میں نے دیکھا جب بابا لوگ کا ٹاور ادھر ہے تو میں نے بھی اپنے ٹاور کو لگایا اور ٹاور کو میں نے گمبد کھزرہ سے چھوڑا میں نے کہا آقا کرم فرمائی غلام آپ کے در کی غلامی کرنے جا رہا ہے اور آج ان کو بتانے جا رہا ہے تم جو نبی کے بارے میں کہتے ہو وہ سچی باتیں نہیں ہیں سچی باتیں تو یہ ہیں کہ آج بھی تم اپنے مذہب کی کتاب ایمانداری سے پڑھو تو کتاب بات میں بند ہوتی ہیں زبان پہ مصطفیٰ کا کلمہ پہلے جاری ہوتا ہے اب سنو میں آپ سے زیادہ ان سے کیسے سبحان اللہ کہلواتا ہوں میں نے چنکپور میں تقریر کری میری وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھنا میں چنکپور میں تقریر کیا اور میں نے دو چار منطر بڑے لمبے اصولوک میں نے پڑھے میں پڑھ کر کے جب ہندوستان آ گیا دوسرے دن کمیٹی والوں کا فون آیا حضرت ٹینشن میں نے کہا کیا ہوا بہت بہت بڑی پرابلم میں نے کہا کونسی پرابلم بولے رات وہ جو بڑے بڑے مہراج آئے تھے آپ کی تقریر سنی اور سن کر کے مجھے آ کر کہا یار تمہارا چترویدی اتنا فاشت بیت پڑھ رہا تھا اتنا فاشت سنسکریت پڑھ رہا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا پہلے یہ بھی پنڈی تحادات میں کلمہ پڑھ کے ملہ بن گیا میں نے کہا اللہ کا فضل ہے کہ میں خاندانی خوٹا ٹھوک ٹناٹن ٹٹی سننی پرے لئے لئے مسلمان اب میں نے منتر کونسا پڑا اگر آپ کہو تو آپ کو بھی پڑھ کے سنا دوں جی جلدی چھوڑو نہیں سناتا ہوں کمر بھائی اتنے جلال میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں سنائیے گا تو جائیے گا کیسے آپ کے کار کو بھی میں دیکھ رہا ہوں اور کار کو پنچر کرنے کی چیزیں بھی ہمارے پاس ہیں ماشاء اللہ کمر بھائی کی صحت دیکھئے سبحان اللہ بنی شریف کے لوگ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اللہ ان کی صحت میں روز ایک کلو کی برکت دے رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورتی تو دیکھئے دن بدین چمکتی جا رہی ہے اب آپ کہے گا کہ یہ خوبصورتی اس لیے ہے کہ یہ فیرن لبلی لگاتے ہوں گے میں کہوں گا یہ فیرن لبلی کی چمک نہیں ہے یہ نبی کے نات کی برکت ہے کیا کہنے زندہ بات ہمارے سید صاحب قبلہ نبی کی نات پڑھتے ہیں چہرے پہ نور دیکھئے اور یہ بات میں اس لیے لفظوں کی رواہ روی میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میرے خطابت کی جملے نہیں ہے میرا یقین ہے میرا ایمان ہے اللہ کے عزت کی قسم میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ میرا ایمان ہے جو مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں ان کا چہرہ جگمگاتا رہتا ہے آپ کہے گا کہیں کہیں میں کہوں گا میں دللی اور بمبئی میں کئی آرٹیسٹ سے ملا ہوں جو آرٹیسٹوں کا میک اپ کرتے ہیں جو چہرے کو لیپ بوت کر کے بلکل چکا چوند کر دیتے ہیں مجھ سے کئی میک اپ آرٹیسٹ نے کہا حضرت ہم نے بڑے بڑے سیلیبریٹی کا کہ چہرے کا میک اپ کیا ہے میں نے کہا اس میک اپ میں کیا پایا بولے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کا جو ایکٹر ہوتا ہے جو ایکٹریس ہوتی ہے جو ریل میں بڑا بڑھیا لگتا ہے جس کے چہرے پہ جھرری ہوتی ہے ہم اسے بہت بات کر کے ایسا کر دیتے ہیں جسے لگتا 18-20 سال کا کڑیل جوان ہے لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے جب وہ کیمرے کے سامنے ہوتا ہے تو ہم ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں پندرہ منٹ، پیس منٹ، پچیس منٹ، آدھا گھنٹہ، پیتالیس منٹ اب میک اپ کا ٹائم ہوتا ہے حضرت اگر پیتالیس منٹ تک میک اپ کا ٹائم ہے پیتالیس منٹ کے بعد میک اپ ختم ہونے لگے گا ہم دو چار پانچ منٹ پہلے کان میں جا کے کہتے ہیں تمہاری جو ریل تصویر ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گی لوگ در جائیں گے یہ پوت پات کی جو شکل ہے اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے کیمرے سے جلدی ہٹ جاؤ ورنہ میک اپ ایکسپائر ہو جائے گا میں سوچنے لگا یاللہ یہ دنیا کا ایک ایک لیس ہے جو پوت پات کر کے آتا ہے میک اپ کر کے تو پیتالیس منٹ تکیس کا چہرہ چمکتا ہے لیکن ہدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے اسی دھاما شریف کے ایک پچھتر سال کے بزر کو بھی دیکھا ہے جس کو دنیا صوفیہ ملت کہتی ہے وہ چہرے کی داری سفید ہو گئی تھی بال سفید ہو گئے تھے جسم پہ سنت کے مطابق شریف تحبت کرتا ہوتا تھا پیر میں کھڑاؤ یا چپل ہوتی تھی لیکن وہ بزر جب بیہار اور یوپی کی گلیوں سے گزرتے لوگ ان کا چہرہ دیتے ست سات ستر سال کی عمر میں تو دنیا یہی کہتی تھی او یار جب دھاما شریف کا عبیدو میاں اتنا خوبصورت ہے تو ان کے باپ غوثی آزم کتنے خوبصورت ہو گئے نارے تکبیر نارے ریسالر اولاد غوثی آزم واہ 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 پتا کیا چلا جو دنیا سے محبت کرتے ہیں پچاس ساٹھ سال میں جاتے جاتے ٹائیں ٹائیں یو آر ٹوٹلی سرنڈر لیکن جو مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے جتنا بوڑھا ہوتا ہے چہرے پہ اتنا ہی نور پیدا ہوتا جاتا ہے اب ایمانداری سے بتاؤ جس نے عمر کے آخری پڑاؤ پر سرکار تاجو شریعہ کو دیکھا ہے آئے 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 جمبامبے سرکار تاجو شریعہ گئے اور جب جمبامبے کے رنوے پہ فلائٹ لینڈ کی جب ائرپورٹ سے باہر آئے ایک انگریج نے جب تاجو شریعہ کو دیکھا تو چہرہ دیکھ کر کہتا یار جب برائیلی کا اختر رضا اتنا خوبصور ہے تھے تو مدینہ کا مصطفیٰ کی طرح خوبصور ہے یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے ان کے چہرے اس لیے چمک رہے ہیں کہ یہ نبی کی ناعت پڑھتے ہیں زور سے زور سے زور سے زور سے میں بتاؤں مہراج جی کیسے قرآن پڑھتے ہیں میں نے کہا مہراج جی یہ آج کچھ پاگل سن کی جن کا دماغ خراب ہو گیا جن کو آگرہ اور رانچی میں رہنا چاہیے یہ سوشل میڈیا پر بک بک کر رہے ہیں یہ قرآن پر بھوک رہے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے تو مہراج نے کہا ان کو کچھ نہیں ہوا ہے ان کو نسیان کی بیماری ہو گئی ہے یہ خبت الحواس ہو گئے ہیں ان کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے ان کا دماغ دھیلا ہو گیا ہے ان کی بیٹری بھیوج ہو گئی ہے دماغی کنیکشن ختم ہو گیا ہے ان کو رانچی بھیجو میں نے کہا فیرا بھی بتائیے نا کہ ہمارا قرآن کا حصہ ہے تو جنکپور کا مہراج اپنی کتاب انتن سندیشتہ میں کہتا ہے اکٹم بوتنم ان پھنی کتاب een buter انن پھر منگلم سوہ منگلم پران داتا مہینم مگلم سوہ منگلم شعر شربان تری میرم سوہ منگلم شعر شربان تری میرم سوہ منگلم asegھلی اگر زرہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ آپ ایسے گھبرا گئے جیسے لگ رہا ہے کہ کرونا یہیں پیدا ہوا قسم سے آپ کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے میں نے شروع میں کہا تھا دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ کتاب اٹھانا تمہارا کام ہے بتانا میرا کام ہے کتاب بعد میں بند ہوگی آمینہ کلال کا چرچہ پہلے جاری ہو جائے زرہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ ایک بار اور پڑھ دیں سواہت زرہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کتنے لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی سب کو پندرہ سال سے ہم ہی کو سمجھ میں نہیں آگئی ڈب کا unda ہم نے کہا ہم تو یہ آپ کو چیک کر رہے تھے کہ آپ لوگ جلسہ میں بائٹ کر کے تقریر سن رہے ہیں یا تقریر کھا رہے ہیں یہ چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تقریر سنتے کم کھاتے زیادہ ہیں ڈلی میں تقریر ہو رہی تھی آگے دوشار دس نوجوان بیٹھے تو اکدم مو ایسے کھلا ہوا تھا جیسے لگ رہا تھا انڈیا گیٹ کا پھاٹک ہو میں نے کہاں کھول دیا کہا حضرت سنتے سنتے کان تھک گیا اکدم ہم مو کھول دیئے کہ بچ ڈائریکٹ اندر چلا جائے اکدم ڈائریکٹ اندر جا کر کے تہخانے میں بیٹھ جائے لیکن یہاں سب عشق میں بیدار ہے کیونکہ یہاں کوئی اور نہیں ہے سب غوث آزم کے غلام بیٹھے ہو اوہ مسلمانوں اپنے نصیبیں پر ناز کرو اور آج عظمت قرآن سے یہ پیغام لے کے جاؤ فخر العلوم کے سہن سے یہ پیغام لے کے جاؤ یہ جو سوسل میڈیا پر بھوکتے ہیں یہ سچ نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ دنیا کا بہت بڑا ڈانسر جو دنیا کے بہت بڑے ملک کا رہنے والا تھا اور دنیا کا اتنا بڑا ڈانسر تھا کہ جب تو تھیلک نہ تھا تو اس کے قدموں میں عرب و ڈالر پھیکے جاتے تھے جب اس کا دل گھبرانے لگا وہ اپنے چچا جات بھائی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا سن میرا دل گھبراتا ہے مجھے سکون نہیں ملتا اس کے چچا جات بھائی نے کہا اگر تیرا دل گھبراتا ہے تو قرآن پڑھا کر اس نے کہا قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا کہا قرآن پڑھ اس نے جب چند روز پڑھا وہ خود کہتا ہے چند روز قرآن پڑھنے کے بعد ایسا لگتا تھا یہ سینہ سینہ نہیں مصطفیٰ کا مدینہ بن گیا آپ کہیے گا کہ چترویدی صاحب کی اس کی بات کر رہے ہیں میں کہوں گا میں دنیا کے سب سے بڑے ڈانسر میں سب سے بڑے کریسٹین امریکہ کے سب سے بڑے بدوان مائیکل جیکسن کی بات کر رہا ہوں جس نے قرآن پڑھ کر کے کریسٹینیٹی کو چھوڑ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہو گیا یہ ہے قرآن کا ایجاب اگر دنیا کا سب سے بڑا ڈانسر مائیکل جیکسن قرآن پڑھے تو اللہ اسے بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے یہ ہمارا قرآن قرآن پڑھو تو صحیح میں نے کیا کہا مہاراجی کیا کہتے چلو چھوڑو نہیں پڑھیں گے پڑھ دیں زور سے زور سے زور سے پڑھیں مطلب بتا دوں مطلب بتا دوں ترجمہ کر دوں ٹرانسلیشن کر دوں ادہرر کر دوں اپنے بزرگوں کو پکار یہ ہاتھ اٹھا کے کہیے یا غوث اعظم مہاراجی کہتے ہیں مہاراجی کہتے ہیں اے مسلمان سن تیرے نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے تیرے نبی کے اوپر جو قرآن آیا یہ ایسی کتاب ایسی کتاب ایسی کتاب ایسی پویتر کتاب ہے اکتہم بھوترم سوانکتہم منگلم وہ کہتے ہیں تیرے نبی پہ جو قرآن نازل کیا گیا یہ اتنی اچھی کتاب ہے جو دل سے قرآن پڑھتا ہے قرآن کی برکت سے زندگی کی پریشانیاں ختم کر دی جاتی ہیں اور زندگی میں خوشیوں کی بہاریں لوٹا دی جاتی ہیں واہ 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 زندہ واہ بابا تلسی داس بابا تلسی داس آیدیا کے سریو تک پہ بیٹھے ہیں دیکھو میں موڈ میں کبھی کبھی آتا ہوں اور میں موڈ میں اس لیے آ رہا ہوں کہ ممبر شریف سے مجھے علی کے بیٹوں کی دعائیں مل رہی ہیں میں بیٹری کبھی کبھی چارج کرتا ہوں لیکن آج جسے دیئے پھول چارج ہو رہا ہے کہ ایک نہیں کئی سارے چارج ادھر سے دیکھئے ہمارے محمد رضا صاحب ارے حضرت ذرا ادھر دیکھئے قسم سے آپ سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے اتنے خوبصورت ہیں آپ ہم تو ٹینشن میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کونسا گریم استعمال کرتے ہیں نا حضرت یہ کڑوہ تیل کا کمال نہیں ہے کڑوہ تیل جو لگاتا ہے اگرم کالا کلوٹا ہو جاتا ہے یہ کڑوہ تیل کا کمال نہیں ہے یہ آپ کچھ اسپیسر کرتے ہیں آپ کا چہرہ پیچھ مکرہ اور ابھی تک آپ جوان ہیں اللہ کہنے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی جوان رہے ہیں ذرا پورا مجمعہ مسکران کے کہہ دو سبحان اللہ سنو تنسی داس کہتے ہیں جو آیدیا میں بیٹھے ہیں سریو کے تر پہ بیٹھے وہ کہتے ہیں یہاں نبچ پا تک چورا کہو وید پران سنونت با کہو سنوت بکرم دو وننگا مہا خوک نرسی دپنگا تب سے مانو جنتو بکاری تین کو ونچ بھائی عویداری تب تک سنے درمہ دیدرے کو بینا محمد پاری نہ ہو کہاں سے مٹاؤ گے قرآن قرآن مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے قرآن کل بھی زندہ بات تھا آج بھی زندہ بات ہے لیکن ایک جگہ پرابلم ہے ایک جگہ پرابلم ہے غیروں سے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ جتنے لوگ بک بک کر رہے ہیں نا قرآن میں یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی تاریخ پڑھا کے دیکھو سنیت آولین جب انترکش میں گئی نا انترکش میں پڑھے لکھوں سے پوچھو انترکش میں گئی وہ آکے کہتی ہے I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be through that can be brought by scientific means science the Prophet Muhammad sallallahu sallam سنیتہ فلیل کہتی جب ہم انترکش میں ریسرچ کرنے گئے تو ہمیں انترکش میں دو روشنی نظر آ رہی تھی ہم نے جب اس روشنی پر ریسرچ کیا تو ہم نے یہ پایا وہ روشنی کہیں اور سے نہیں زمین کے بیٹ سنٹر سے وہ روشنی آ رہی تھی اور اس بیٹ سنٹر کون قرآن کو مٹا سکتا ہے قرآن کل بھی زندہ بات تھا قرآن آج بھی زندہ بات قرآن صبح قیامت تک زندہ بات رہے گا لیکن ایک جگہ پرابلم ہے اور وہ پرابلم کہا ہے تمہارے ہاں مائیکر جیکسن جو دنیا کا اتنا بڑا دانسر ہے کرسچن ہے مسلمان نہیں اگر وہ دل سے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے یوسف یوحانہ جو دنیا کا اتنا بڑا کرکیٹر ہے اگر اس کے قلیجے میں تکلیف وہ قرآن پڑھے تو اللہ یوسف یوحانہ کو اللہ یوسف یوحانہ کو قرآن کی پرکت سے ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے مائیکر ہارٹ جس کے مکے سے واہ واہ نعرے تکبیر پورا منمہ ہاتھوں کو لہرہ کرکے ماشاءاللہ نعرے لگائے نعرے تکبیر نعرے رسالت اولاد علی اولاد علی خطیبِ یورپ و ایشیا خطیبِ مفسرِ قرآن فاتحِ لندن نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جانا شمس العلماء کے حاضری ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی سے بیٹ جائے جلدی سے بیٹ جائے جلدی سے بیٹ جائے جلدی بیٹ جائے اتمنان سے بیٹ جائے اب تو جو اگر ادھر ادھر گیا بھی ہوگا وہ بھی بھاگ کے چلا آئے گا کیوں کیونکہ ہم سب کی مقبولیت ہم سب کی زبانت کے لیے غوثی آزم کا لادلہ بیٹھا ہوا ہے غوثی شہزادہ بیٹھا ہوا ہے حضور سیدی سرکار شمس العلماء کا لادلہ بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ جس کی خطابت کی دھمک سے صرف بہار پنگال اڑیسہ تہلی کی سرزمین نہیں جو گوڑوں کے ترمیان ریٹر بھی لندن کی سرزمین پر بھی اپنے نانا محمد الرسول اللہ کی عزوان کا چھنڈا کار رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین حضرت کی تشریف آوری ہو گئی ہے یہ ہمارے لئے پشبتی کی بات نہیں ہے ہمارے قدم کیسے لڑکڑا سکتے ہیں ہماری سرپرستی جو علی کی لال کیا کرتے ہیں سبحان اللہ درہا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ سور سے کہہ دو یا رسول اللہ میں نے آپ سے کہا نا دنیا کی تاریخ پڑھو دنیا کی تاریخ پڑھو جن کے دل میں کفر ہے جس کے دل کے اندر گھندگی ہے اگر دل سے اس نے قرآن پڑھا ہے قرآن کے ورق بات میں بند ہوئے ہیں اللہ نے اسے ایمان کا نور پہلے عطا فرما دیا یہ ہمارا قرآن ہے یہ ہمارا اسلام ہے لیکن ایک جگہ پرابلم ہے اور وہ سب سے بڑی پرابلم جانتے کہاں ہیں ہماری نئی نصبوں میں ہم قرآن کب پڑھتے ہیں یا قرآن کو کب تیچ کرتے ہیں یا قرآن سے کب قریب ہوتے ہیں جب ہمارے ہاں جھگڑا ہو جائے میعہ بی بی کا جھگڑا بھائی بھائی کا جھگڑا بھائی بہن کا جھگڑا پڑوسی پڑوسی کا جھگڑا مرگا مرگی کا جھگڑا بکرا بکری کا جھگڑا اس کے بعد لاؤ قرآن کھاؤ قسم نہیں ہم تب قرآن پڑھتے ہیں یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کو زندگی دینے آیا ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت دینے دینے آیا ہے ایک قوم مسلم کے لوگوں تم تھرنے کرتے ہو تم پردرشن کرتے ہو تم روٹ پہ نکلتے ہو اور یہ کہتے ہیں اسلام کو خطرہ ہے اسلام کو مٹایا جا رہا ہے دنیا میں اب تک کسی بھی مانے ایسا بیٹا نہیں جنا ہے جو اسلام کو مٹا سکے ارے مجھے بتا تو سہی جس اسلام کے چراغ کو کربلا میں علی کے بیٹے حسین نے جلا دیا ہو اس اسلام کے چراغ کو دنیا میں کون بجا سکتا ہے اسلام کا چراغ تو بھی بنایا نہیں جا سکتا ہے کبھی نہیں بجھا جا سکتا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے میرے دوست کہ تم نے قرآن کو چھوڑا ہے تم نے قرآن کو چھوڑا ہے قرآن تو پڑتے نہیں پڑتے ہی نہیں کیا ضرورت ہے مول بھی پڑے گا نہیں اور اس کے بعد اگر کوئی بات ہو جائے تو فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ٹیوٹر پہ تم ٹوٹ کرتے ہو میسیس کرتے ہو کہتے ہو ہم اسلام کے لیے جان دے دیں گے نہیں گھر جا کے دیکھنا قرآن پہ کم سے کم ایک کلو گرد بیٹھا ہوا ہے قرآن کے جزدان پہ ایک کلو گرد بیٹھا ہوا ہے قرآن کے لیے جان بعد میں دینا پہلے کم سے کم فجر کے بعد ایک روکو قرآن پاک پڑھ لیا مجھے ایمانداری سے بتانا پوری ایمانداری سے بتانا حضور فخر المشائق کے نام پہ یہ جو ادارہ ہے بننی شریف میں فخر العلوم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ خانواد دھاما شریف سے کون کون محبت کرتا ہے جو محبت کرتا ہے وہیں ہاتھ اٹھانا سبحان اللہ میں جانتا ہوں یہ علاقہ حضور شمس علمہ حضور صوفی ملت حضور سیدی سرکار گرم دیوان شاہ جن کے جلال کا عالم یہ ہے کہ اگر پست پہ آٹے گودھ کے رکھ دیے جائے ان کے جلال کا یہ عالم ہے کہ روتیاں پک جایا کر دی یہ اس بارگاہ کے لادلے ہیں اس بارگاہ سے محبت کرتے ہو حضور فخر المشاہیق کے نام پہ یہ ادارہ فخر العلوم ہے مجھے بتاؤ پنی شریف آلو اس ادارے کی ترقی کے لیے تم اپنی زندگی قربان کر سکتے ہو یہ ادارے اگر سلامت ہے تو تمہارا ایمان سلامت ہے سنو کان کھول کر کے یہ جو خانکاہیں چگمگا رہی ہیں یہ جو مسجدوں کے منار چگمگا رہے ہیں یہ اسی لیے چگمگا رہے ہیں کہ خانکاہوں میں علماء پیر بن کے بیٹھتے ہیں اور مسجدوں کے منار اس لیے چگمگا رہے ہیں کہ اس میں عالم اور حافظ بسند امامت پہ بیٹھا کرتے ہیں اگر یہ مدرسے نہ رہے تو خانکاہ میں پھر جاہل ہو بیٹھے گا پھر تم قرآن کا مسئلہ کس سے پوچھو گے یہ مدرسے کی دین ہے کہ حضور مفسر قرآن بیٹھے ہوئے ہیں اور جب کوئی مرید تھاوہ شریف چاہتا ہے اگر وہ جاہل بھی جائے گمراہ بھی جائے تو شہزاد شمس العلماء اور شہزاد صوفی ملت کی قدموں میں جب بیٹھتا ہے اگر گمراہ جاتا ہے تو ہدایت کا نور لے کر کے واپیس آتا ہے واہ سندہ بات بہت امدہ لا جواب یہ علم کا کمال ہے یہ بزرگوں کی نگاہ انعیت کا کمال ہے خانکاہے تب بچیں گی جب ہمارے درمیان علم ہوگا جب ہمارے پاس قرآن محفوظ ہوگا قرآن محفوظ ہوگا کیسے جب یہ ادارے جگمگ آئیں گے جب ادارہ چمکے گا لوگ تمہاری قلی میں آئیں گے کہیں گے بنی شریف کے لوگ صرف اپنے گھروں کو نہیں چمکاتے ہیں یہ تو رسول اللہ کا گھر بھی چمکایا کرتے ہیں اب مجھے امانداری سے بتانا جتنے اس شاک بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کی عظمت کے لیے کون کو انجان دے دے گا جو دے دے گا سبحان اللہ اب مجھے زیادہ نصر پانچ دس منٹ کا وقت چاہیے میں زیادہ دیر تک حضور پیر تلیقت اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہوا آپ نے کہا کہ ہم قرآن کی عظمت کے لیے جان دے دیں گے یقیناً آپ کے اندر یہ جذبہ ہے میں اسی قرآن کی طرف وجو اشاہت کے لیے اسی قرآن کی پکا کے لیے اسی قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم نے دیکھے ہیں ساو ہم تو ہندوستان گھوم کے دیکھے ہیں ہم نے دیکھا دس سال پندرہ سال بیس بیس سال سے مدرسہ چل رہا ہے اب مدرسہ چل رہا ہے رشیدیں کٹ رہی ہیں چندے ہو رہے ہیں لیکن دس سال میں ایک بھی جلسہ نہیں ہوا اور جلسہ بھی ہوا تو کھالی چندہ کے لیے وہ ہوا ہے اس میں نہ کبھی بچے فارغ ہوئے ہیں نہ کبھی کوئی بچہ پڑا ہے کیا یہ بنی شریف کے لیے خوشبقتی کی بات نہیں ہے کہ یہ ایسا ادارہ ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کی ایسی فیٹری ہے جہاں دس سال میں نہیں پندرہ سال میں نہیں بیس سال میں نہیں ہر سال دو سال میں یہ ادارہ فخل العلوم قوم کے دروازے پر حافظ قرآن ڈاکر کھڑا کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحانہ ہر سال یہ ادارہ آپ کو حافظ قرآن دے رہا ہے ہمارے مسلوں کی حفاظت کے لیے ہمیں امام دے رہا ہے رمضان میں ہم قرآن کی ترابی سنسکے اس کے لیے بہترین قرآن کا حافظ دے رہا ہے ایک قرآن سے محبت کرنے والوں اسی ادارے کے لیے میں دیکھوں اس مجمع میں سرے پانچ کوئی ایسا بندہ ہے جو اسی قرآن کے نام پر فقط غوث پاک کے لسبت سے اگیارہ ہزار روپے کا وعدہ کر لیا آئے 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 مجھے زیادہ نہیں بس سرے پانچ بندے چاہیے جو میں نے اگیارہوی والے پیر کے نام پر آواز دی ہے کوئی ہے جو عبدالقادر کے نام پر گیارہوی والے پیر کے نام پر محض اگیارہ ہزار روپے آئے اور آ کر کے وعدہ کر لے کہ میں فخر العلوم کی ترقی کے لیے اس کی بخا کے لیے اس کی اشاعت کے لیے میں اگیارہ ہزار روپے فخر العلوم کو دے کر کے اس کے مشن کو آگے بڑھانے کی اجازت دیتا ہوں میں نے پانچ کہا ہے ایک کوئی مصطفیٰ جانِ رحمت کا دیوانہ اتنے بڑے مجمع سے کوئی ہے جو آ سکتا ہے اور آ کر کے نام لکوا دے میں چاہتا تو ایک کئیس ہزار اور ایک ہزار اور ایک لاکھ بھی گیسے تھا مجھے پتا ہے یہ بنی شریف ہے یہ بھرکھرا ہے یہ چھتاؤنا ہے یہ علاقہ غریب نواز کے عاشقوں کا ہے یہاں کوئی کروڑپتی نہ رہتا ہو غریب رہتے ہیں اور غریب اس لیے رہتے ہیں ان کی غریبی کی حفاظت کے لیے اجمیر میں غریب نواز نیٹا ہوا ایک کوئی ایسا بندہ ایک کوئی ایسا گوثی آزم کا دیوانہ جو ایک گیارہ ہزار روپے فخر العلوم کو عطا کر رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں ہے کوئی غوثی آزم کا دیوانہ یار میں نے بات عبدالقادری کے کی ہے عبدالقادری اس ولی کو کہتے ہیں خدا کی قسم جس کا نام قبرستان کے سامنے لے لیا جائے آہا سبحانہ اے نارے تکبری نارے ریسالت فیضان غوثی آزم اولاد غوثی آزم آپ تھوڑی سی کرم فرمائی کر لیں جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں ایک میلٹ کے لیے وقت نکال کہ آپ ممبر شریف کے قریب آئیں گے تو میرا فائدہ یہ ہوگا ہم آپ کا چہرہ دیکھ لیں گے اور آپ کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ شہزادہ شنف علماء کے قدموں کو بوسہ دے دیں گے یہ کل قیامت کے میدان میں آپ کے اس حاضری کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں نے کہا تھا نا ایک غوثی آزم کا دیوانہ آگیا ہے یہ بنی شریف ہے یہ بنی شریف ہے یہ چھتولہ ہے کوئی معمولی بات تھوڑی ہے یہاں ایک ہے غوثی آزم پہلا دیوانہ آگیا ہے پہلا دیوانہ آگیا ہے دوسرا کوئی غوثی آزم کا دیوانہ ایک سدام آیا ہے دوسرا کوئی سدام اللہ نے اس نام میں عجیب برکت رکھی ہے عجیب برکت رکھی ہے عجیب برکت رکھی ہے انسان کو مٹا سکتے ہو سدام نام کو تھوڑی مٹا سکتے ہو اللہ نے اس نام میں اتنی برکت رکھی ایک سدام آیا ہے دوسرا کوئی نبی کا دیوان ہے کوئی غوثِ آزم کا چاہنے والا حضرتِ سرکار عبدالقادر یار غوثِ آزم کے نام پر میں آپ کو بلا رہا ہوں عبدالقادر کے نام کی دھمک یہ ہے کہ اگر کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے غوث پاک کا نام لیتا ہے قسم خدا کی مرا ہوا مردہ بھی قبر سے کھڑے ہو کر کے یا غوثِ آزم کہہ دیتے ہیں اور میں نے تو علی کے بیٹوں کے ترمیان یہ صدا لگائی ہے اپنے لیے نہیں ایک دیوانہ آیا ہے اتنے بڑے مجمے میں سیکڑوں کی تعداد میں ایک کوئی غوثِ آزم کا دیوانہ آکے نام لکھانے اس کا کوئی جوڑا لگا دیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے کوئی بھی غوثِ آزم کا دیوانہ آسکتا ہے یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ گیارہ گیارہ ہزار روپے دیں گے اگر دل سے آپ نے ساتھ دے دیا انشاءاللہ تو یہ چند قطرہ ہو کر کے طلاب ہو جائے گا طلاب سے دریہ ہو جائے گا ہے کوئی دوسرا غوثِ آزم کا دیکھو میں آپ کا بہت وقت نہیں لینا چاہتا بہت وقت نہیں لینا چاہتا چونکہ حضور پیوے طریقت کی آمد آمد ہوگئے بہت لا جواب گفتگو ہوتی ہے بہت علمی گفتگو ہوتی ہے جن کی گفتگو کو آپ کم علماء زیادہ سنتے ہیں وہ عظیم ذات ممبر شریف پہ ہیں ایک کو یا جاؤ جوڑا لگا دو ماشاءاللہ جوڑا لگا دو سیکڑوں کی تعداد میں عبدالقادر کا ایک بھی دیوانہ نہیں اور اگر عبدالقادر کا دیوانہ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ میں آپ گیارہ سوالے کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک کوئی پانچ ہزار والا ہے سبحاناللہ ایک کوئی پانچ ہزار والا ہے کوئی ایک پانچ ہزار والا ہے ایک کوئی پانچ ہزار والا آجا پنجتن پاک کے نام پر سرکار ایک پنجتن پاک کے نام پر ایک کوئی پانچ ہزار والا ہے اگر ہے کوئی پنجھتر پاک کے نام پس ایک آجاؤ ایک آجاؤ ایک پنجھتر پاک کے نام پہ پانچ ہزار روپے لکھوا دو فخر العلوم کی طرقیات کے لئے بہت بڑی رقم نہیں ہے بہت بڑی رقم نہیں ہے پانچ ہزار روپے ایک کوئی پنجھتر پاک کا دیوان آگر ہے تو آخر کے یہاں پہ اور ضرور انشاء اللہ کوئی آئے گا جس طریقے سے صددام آیا اسی طریقے سے انسان نہ غوثی آزم کا کوئی اور بھی دیوان آ جائے گا اور آئے گا اور آخر کے کہے گا کہ لو میں پنچتن پاک کے نسبت سے فخر و روم کی ترقیات کے لئے پانچ ہزار روپے دے رہا ہوں ایک کوئی پانچ ہزار والا اٹھ جاؤ اس کے بعد میں فوراً گیارہ سو پہ آ جا رہا ہوں گیارہ سو والے گیارہ سو والے غوثی آزم کا دیوان تو پانچ بندے کیا رہا گیارہ سو والے آ جائے زیادہ نہیں پانچ بندے اتنے بڑے مجمع سے غوثی آزم کا دیوانہ صرف گیارہ سو والے آ جائے صرف گیارہ سو والے آ جائے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے غوثی آزم کے دیوانے کھڑے ہوں گے کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہوں گے گیارہ سو پہ کیا سوچتے ہو وہ شیطان دل میں خیال دے گا ہم بات میں دے دیں گے نہیں نیک کام میں دو تو کھل کر کے دو دکھا کر کے دو تمہارے دینے سے دوسروں کے اندر جذبہ پیدا ہو جائیں تمہارے دینے سے دوسروں کے اندر جذبہ پیدا ہو دوسروں کے اندر حوصلہ پیدا ہو ہے کوئی غوثی آزم کا دیوانہ گیارہ سو روپے آ سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ غوثِ عظم سبحان اللہ آجائے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے اس نوجوان کو ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ سب دیکھیں سب ماں کے وفادار آرہے ہیں سبحان اللہ سب اپنے ماں باپ کی وفادار آرہے ہیں غریب نواد و غوث بات کے دیوانے آرہے ہیں سبحان اللہ میں نے پانچ کہیں ہے دو ہو گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کوئی دو اور غوث آزم کا دیوانہ جو گیارہوی والے پیر کے نام پہ گیارہ گیارہ سور پہ لے کر آ جائے اگر ہے تو دو لوگ جلدی سے آ جائیں دو لوگ آ جائیں انشاءاللہ پھر میں آپ کے درمیان سے گزر جاؤں گا ہمیشہ کے لئے نہیں مائک سے کچھ لوگ سوچنے ہیں کہ اچھا موقع ہے کہ چطر ویدی صاحب اب یہ گزر جائیں مائک سے گزروں گا ہمیشہ کے لئے نہیں دو کوئی اور غریب نواز کا دیوانہ سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ وار سبحان اللہ اگر کوئی چوتھا پانچ وار بندہ ہے جلدی سے آ جائیں میں نے پانچ کہیں ہیں پانچ کی بھرم رکھ لیجئے پانچ میں نے اس لئے کہیں تاکہ پنجتن پاک کے نسبت ہو جائے سبحان اللہ تین ہو گئے اتنے بڑے مجمع سے دو لوگ گیارہ سور پہ کے نام پہ نہیں کھڑے ہو سر کیا کہنے زندہ وار واہ 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 ہاہ ہاہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سید صاحب ہے یہاں پہ نہیں کہاں ہے ہاہ ہا اللہ سلامت رکھے اس نوجوان کو دے کے چوتھا لٹا بھی آگئے اور سنیے جس پانچ ہزار کی میں نے بات کی تھی وہی شیر آیا ہے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ ابھی آپ ان کی اتنی اچھی پرسنالٹی دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آرمی کا ریٹائر جوان ہے ہیں ماشاءاللہ ان کو گود میں کھلایا ہے میں نے انہی کے والد کی میں بات کر رہا تھا انہی کے والد کی میں بات کر رہا تھا بیہار کے رام گڑھ کے اندر مناظرے کا چائلنج ہو گیا اور کچھ بدبخت مولوی تھے مناظرے کے لئے للکار دیا دلدار نگر سے لے کر یہاں تک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھئے علی کے بیٹوں کا فیضان بٹ رہا ہے سید سراج الدین صاحب قبلہ نے گیارہ سلی پر سرکار غوث پاک کے نام سے رہی ہے چار لوگ ہو گئے چار لوگ ہو گئے پانچ لوگ ہو گئے ایک کوئی اور آ جا رہا ہے سید آفتاف صاحب قبلہ کی میں بات کر رہا تھا حضرت ہمیں لیے کچھ علماء کو لے کر کے چلے گئے میں آنکھوں دیکھیں بات کر رہا ہوں اللہ نے علی کے بیٹوں کو کیسا جذبہ عطا کیا سیدوں کو شیر ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پانچ لوگ ہو گئے سنو بس دو باتیں سنو میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اس علاقے کو علماء نے کام کیسے کہا سید صاحب قبلہ گئے وہ دلدار نگر سے لے کر کے نواؤ رامبل کے بڑے بڑے علماء اس مکتب فکر کے جن کا پجامہ بہت اوچا ہوتا ہے جن کا کرتہ بہت لمبا ہوتا ہے جن کے ماتھے پہ پی ڈبلو ڈی کا ٹیکہ ہوتا ہے ہاں پہنچے وہ لوگ اور جب سید آفتاف صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے جب للکار نہ شروع کیا تو قسم خدا کی ایسا لگ رہا تھا ان کے جملے کے اندر کوئی اور نہیں حضرت مولا علی کا عشق اور ان کی طہار گوج رہی ہے آئے 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 چھکے چھڑا دیئے چھکے اور اس علاقے کے اندر جو نجدیت تھی دیوبندیت تھی وحابیت تھی درجنوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کیا اور میں جس شہر کی بات کر رہا تھا جہاں کبھی جلوس محمدی نہیں نکلا تھا آج زلے کا سب سے پڑا جلوس جس شہر کے اندر نکلتا ہے اس جلوس کو نکلوانے والے جات کا نام حضرت علامہ سید آفتاب صاحب قبول علی رہوان آپ کے علاقے میں ایک اور علی میں دین رہتے ہیں حضرت علامہ سید جمیل القادری صاحب جو جاید ممبر شریف پہ نہیں ہے حضرت کو بھی دیکھا تھا میں نے جب وہ نوغرہ تشریف لے گئے تھے ایک مولوی نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم حضور کے علم غیب پہ بات کریں گے آف سید صاحب گئے میں بھی تھا ساتھ میں چین پور میں تھے حضرت نجا کہ کیا کہا کہا کیا تم بہنس کرو گے علم غیب پہ بات کرو گے تمہارا مذہب سچا ہے ہمارا مذہب سچا ہے تمہارا عقیدہ سچا ہے ہمارا عقیدہ سچا ہے سنو عید کی نماز ہم پڑھائیں گے اور نماز کے بعد یہی پہ کڑاہا لاؤ آگ جلاؤ اس کے اندر تیل کھولاؤ جب تیل کھول جائے تم اشرف علی تھانوی کا نام لے کے کودنا ہم بغداد کے غوث آزم کا نام لے کے کودنا آئے 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 واہ 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 آپ جا کے پتا کرنا وہ مول بھی بھاگا تو آج تک اپنا چہرہ نہیں بکھائے اللہ کا کرم ہے کہ اس علاقے کو اللہ نے ایسے ایسے علماء سے نواز آئے میں آپ سے یہ کہہ کر کے رخصت ہو رہا ہوں حضور پیرے طریقت بیٹھے میں بہت زیادہ دیر تک ان کے درمیان حائل نہیں رہوں گا میں یہ دست بستہ سے گزارش کر کے جا رہا ہوں یہ آپ کا خوبصورت ادارہ فخر العلوم جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ ہر سال آپ کے درمیان حفاظ کرام کی ایک ٹیم پیدا کر رہا ہے اس ادارے کو کبھی فراموش مت کیجئے اپنی کمائی کا ایک اہم حصہ اس ادارے کو دیجئے اسے اتنا چمکائیے اتنا چمکائیے کہ آج حافظ پیدا ہو رہے ہیں کل اس ادارے سے عالم دین پیدا ہونے لگے اللہ کریم ہمیں آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے میرے دوستو اپنے درمیان قرآن کی تعلیمات کو عام کرو قرآن پڑھو اپنے بچے اور بچیوں کو سکھاؤ اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن پڑھاؤ بزرگوں سے محبت کرو نمازوں کی پابندی کرو استغفض اللہ ربی من کل زمبی اتوبو علی جسے جسے کلمہ شریف یاد ہے ذرا زور سے کلمہ پڑھئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی وعظیم